ڈیئر سٹورنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر نمبر تری ہے اکانومی آف پاکستان لیکچر سیریز کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اکانومی آف پاکستان کی لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں سے آج لیکچر نمبر تری ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنی لیکچر میں کہ گرین ریولوشن یا سبز انقلاب کیا ہے گرین ریولوشن کا تعلق اگریکلچر سے ہے زہرات سے ہے تو آئیں گرین ریولوشن کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ وٹ اس گرین ریولوشن پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ گرین ریولوشن ہے کیا اگریکلچر یوزتو بی دی بیک بون اف دی اکانومی اگریکلچر پاکستان کی ایکانومی کا پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے اس کی حیثیت ریول کی ہڈی کی طرح ہے اور اس کی جو کنٹیبیوشن ہے جیسے کہ ہم پیچل لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ تقریباً ٹوئیٹی پرسنٹ ہے ون فیفت ہے اور اس نے تقریباً ٹوئی پرسنٹ لیور فورس کو انگیج کیا ہے اگریکلچر سیکٹریز ہیڈن جیول ان پاکستان ایکانومی ہے اور فور سیکیورٹیز ان ایور پریزنٹ گلوبل ایشو اب اگریکلچر کہنے کو تو پاکستان کی ایکانومی کا بیک بون ہے اس کی ریول کی ہڈی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ فور سیکیورٹی کا ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے کنٹریز ویڈ سکیرس لینڈ فار اگریکلچر آر لوکنگ آرٹھورس فار فور ایمپورٹس اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جن ممالک میں لینڈ فار کلٹیویشن نہیں ہے زراد کیلئے زمین نہیں ہے تو ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے فور کے ایمپورٹ پہ تو اب پاکستان جیسا جو ڈیولپنگ ایکانومی ہے پاکستان جیسی طرح کے پذیر معیشر ہے تو یہ تو ایفورٹ نہیں کر سکتے کہ باہر سے ہم خوراں کی ایشاہ کو ایمپورٹ کریں تو ہمیں اگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اب اگر اگریکلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو نہ صرف اپنے ملک میں فور سیکیورٹی انشور ہو جائے گی بلکہ یہ دوسرے کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کرے گا ہم آتے ہیں گرین ریولوشن کی طرف تو گرین ریولوشن is best on the idea of agriculture revolution اس کو ذرہ انقلاب بھی کہتے ہیں سبز انقلاب بھی کہتے ہیں گرین ریولوشن is the breakthrough or remarkable increase in the quantity and quality of agriculture output to the institutional and technological reforms گرین ریولوشن دراصل خوراک کی پروکشن میں اضافہ ہے جو ٹکنالوجی کی طرف کی وجہ سے اور کچھ جو اصلاحات کی گئی ہوں ذرائی پالیسی میں اس کی وجہ سے ہو گرین ریولوشن means a large increase in the crop production in developing countries achieved by the use of fertilizer, pesticide, latest technology and high yielding crop varieties جب fertilizer, pesticide, latest technology اور high yielding varieties جو زیادہ پیداوار دینے والی ہمارے پاس بیج ہیں ان کو اگر ہم use کریں اور اس سے ذریعی پیداوار میں اضافہ ہو تو ہم اس کو گرین ریولوشن کہتے ہیں تو گرین ریولوشن کیا ہے گرین ریولوشن fertilizer, pesticide, technology اور جو اچھی بیج زیادہ پیداوار والے بیج ہیں ان کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہے گرین ریولوشن کا پاکستان میں آغاز کب ہوا یہ ڈاکٹر برلوگ ہے جو نور پرائز رکھتے ہیں 1970 میں اگرکلچر کا اس کو ملاتا اگرکلچر پہ اس نے بہت زیادہ ریسائج کی ہے 1960 میں وہ پاکستان آئے اور ڈاکٹر منظور باجوا اور دوسرے پاکستانی سائنٹسٹوں کے ساتھ مل کر یہاں پہ جو ویڈ کی ویرائٹی ہے تو اس کے اس نے اورپ کیا تھا جس سے 1961 اور 1969 کے درمیان جو ویڈ کی پروڈکشن تھی تو تک میں 25% انکریز ہو گئی تھی تو دراصل یہی 1960 میں پاکستان میں گرین ریولوشن کا آغاز ہوا سبز انقلاب کا آغاز ہوا لیٹس ٹیکنولوجی کا استعمال شروع ہوا جس میں یہ ویڈ کی ایک ویرائٹی یوز ہوئی تھی The economy of Pakistan received a boost from گرین ریولوشن that was quite impressive یہ کافی اپریسیو تھا پاکستان نے جب گرین ریولوشن کا start کیا In fact the per capita income increased by 25% during the period of 1963 to 1972 اس پیرڈ میں پاکستان کی جو GDP تھی وہ 27% تقریب میں انکریز ہوئی تھی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گرین ریولوشن کی وجہ سے ہوئی ہے انکریز دراصل ان فارمرز جو ہیں روڈ ایڈیس کے رہنے والے اور جو ڈیل کرتے ہیں فارمن کو تو انہوں کی انکم میں یہ اضافہ تھا اب گرین ریولوشن کیا کیا وجوہات ہیں یا گرین ریولوشن کیسے آتا ہے تو میریکل سیڈ دراصل انٹرڈکشن آف ہائی ریولوشن سیڈز اچھی کالیٹی کے سیڈ جو جانر پر ادکشن دیتے ہیں جو ہائیبرڈ سیڈ بھی ہم اس کو کہتے ہیں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ میز وغیرہ ویٹ و میز اور دوسری جو اگرکیچر پراؤرس ہیں تو ان کی ہائیلنگ ویڈیس آج کل یوز ہو رہی ہیں ہائیبرڈ سیڈ یوز ہو رہی ہیں دیل پر ایکر انکریز 1189 kg 1971 62 2797 in 2013-14 ریس پر ایکٹر پر ایکٹر وز 1554 kg ویڈیس 2 2457 kg 2013-14 یہ اضافہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ریس کی پر ایکٹر میں جو اس پیر میں ہوا اگرکیچر ریسرچ اگرکیچر ریسرچ براؤٹ نیو ریولیشن نیو ویڈیس آف انسیکٹیس آئیڈ اور پیسٹیس آئیز ورڈیولیپٹ اگرکیچر نورسیز پیشاوار رولپینڈی اور فیصل آباد پاکستان میں اگرکیچر پر کافی ریسرچ ہوئی ہے جس کے لیے مختلف شہروں میں یونیورسٹیاں بھی ہیں اور ساتھی ساتھ جو اگرکیچر کے ریسرچ سینٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میز اور ویٹ کی نئی نئی ویریٹیز آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ویڈیٹیبلز کی بھی ہمارے پاس ویریٹیز آ رہی ہیں تو دس ایس دی ریزرٹ آف دا گرین ریولیشن سیملیلی گرین ریولیشن کا ایک ایک امپورٹنٹ اگریجنٹ جو ہے وہ فرٹیلائزر ہے نئی ویریٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جسم کی فرٹیلائزر پاکستان میں یوز ہو رہی ہیں آرٹیفیشل جو فرٹیلائزر ہیں ایک تو نیچرل ہوتا ہے جو کول ٹنگ ہوتا ہے جانوروں کا جو گوبر ہے اس کو بھی فرٹیلائزر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے پاکستان میں لیکن جو آرٹیفیشل فرٹیلائزر ہے تو اس نے بھی کافی پاکستان میں اگلی کلچر پررڈکشن کو ایکسلیریٹ کیا ہے مٹیپل کوپنگ دی اگلی دیو تو تکنولوجی کا ڈیویرمنٹ is possible to produce 3 اور 4 crops on the same piece of land in a year آج کل ہم دیکھ دیں کہ بہت ایک ہی piece of land سے بار بار جو ہے وہ ایک جو crop ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو کاٹ کے دوسری جو فسلس پہ ہوگا جاتی ہے تو یہ مٹی پر کراپنگ پاسیبل ہوئی دیو ٹو دہ گرین ریولوشن مارڈر ماشینری انٹریکشن آف نیو ماشینری ان فارم آف تریکٹرز تریشرز ہارویسٹرز ٹیو بیلٹس یہ استعمال ہونے لگی ہے گرین ریولوشن کی وجہ سے سولر پینلز یوز ہو رہے ہیں ایریگیشن پرپس کی دیئے جو ایریگیٹر لینڈز ہیں ان کو ایریگیٹ کرنے کی دیئے ہم سولر تکنالیجی کو یوز ہو رہے ہیں سولر جو پینلز ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں سپورٹ پرائشیز پروسیسنگ سٹوریج مارکٹنگ فیسیلٹیز یہ بھی جو ہے وہ گرین ریولوشن کا حصہ ہے کریٹ فیسیلٹیز جو ہے وہ اٹھار سوپلیٹ ایمپارٹن روڈ ان گرین ریولوشن سیمیللی انسٹویشن چینجز جو اگریگیٹر ریپارپنٹ ہے اس کے ایکسٹینشن آف جو آفیس ہیں وہ کھل گئے ہیں ریسیلس سینٹر سکور گئے ہیں جو فارمرز ہیں ان کی فیسیلٹیشن کیلئے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ فیل آفیس سکورے گئے ہیں جنہیں گرین ریولوشن میں امپارٹنٹ کردار آدھا کیا ہے اب گرین ریولوشن کا کیا امپیکٹ ہوا ہے اس میں انکریز ان پرلیکشن ہیں the use of high yielding varieties fertilizer pesticide and insecticide led to high production production increase ہو گئی ہے reducing regional imbalances ہمیں پتا ہے کہ ہماری جو روال اور اور urban areas ہیں تو اس میں کافی ڈیسپریٹی تھی گرین ریولوشن نے اس ڈیسپریٹی کو کسی حد تک کم کیا ہے unbalanced cropping پیٹرین پاکستان production of wheat rice cotton has remarkably increase due to new technology however the production of pulses grains has recorded only a margin increase in the output باکی جو کچ پرلیکش پرلیکشن کی production increase ہو گئی اور کچ کی جو ہوا increase نہیں ہو گئی اسی طرح social imbalances green devolution led to increase in the income of large landowners the rice farmers use package of new technologies therefore they aren't for normal profit that in the income of low and small farmers led to social imbalances اب اس میں ایسے ہوئے کہ جو امیر تھے جو امیر فارمرز تھے landlords تھے زیادہ زیادہ زمینیں ان کی تھی تو ان کو ہزار و اکل کی ان کی زمینیں تھی تو ان کے پاس تو چونکہ پیسے کی کمیں نہیں تھی تو انہوں نے latest technology وغیرہ کو use کر کے green revolution سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے اور ان کو فائدہ زیادہ ہوا لیکن جو چھوٹے فارمرز تھے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا تو ان کے درمین جو gap تھا income gap وہ increase ہوا وہ بڑھ گیا impact on employment it is the largest source of employment and 40% of labor is employed in agriculture ہمیں پتا ہے کہ یہ main source of employment ہے agriculture sector تو نئی technology introduced تو اس وجہ سے labor force کے استعمال میں اگر ایک طرف mechanization کی وجہ سے labor کم ہوا تو دوسری طرف جو ہے وہ نئی technology adopt کرنے کی وجہ سے ان میں اضافہ بھی ہوا increase in the investment چونکہ نئی technology آگئی تو نئی machinery fertilizer chemical insecticide pesticide herbicide اس کی انڈیسٹری سکول گئی اس بس سنس میں investment بڑھ گئی economy stability ایک اور امپیکٹس کا economy stability پہ بڑھا پاکستان کی کیونکہ green revolution کی وجہ سے اگریگرچر ایک main source of earning ہے تو اس کی production میں اضافہ ہوا تو income increase ہوا دوسری طرف جو production کی increase ہونے کی وجہ سے رامیٹیر کی سپلائی انڈیسٹری سیکٹر کو بڑھ گئی اور چونکہ ہم جاتے ہیں کہ agriculture اور انڈیسٹری سیکٹر انٹرلیٹڈ ہے تو دونوں سیکٹرز جو ہیں اس کی development ہوئی تو اس کا مطلب ہوا کہ green revolution کا پاکستان کی جو economy ہے پاکستان کی جو agriculture ہے تو اس پہ positive impact پڑا ہمارے دادا ہمارے دارے گراہ شکریہ دیالیٹر اور نے دونوں سے دیا نیمار occup کرکتے دیگر الگ دین ہمارے دیگر 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 لگ دیگر موسیقی